بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلال کونسپٹس میں آپ سب کو خوش آمدید سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو پتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے کیونکہ دو پرانا میرا نام تھا چینل کا وہ سرچ بار میں نہیں آرہا تھا اور کافی لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ انہیں میرا چینل فائنڈ آؤٹ کرنے میں مشکلات پیش آرہی ہیں لہذا اسی وجہ سے میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے اور اب میں نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے بلال کونسپٹس تو اب اگر آپ لوگ بلال کونسپٹس لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو میرا چینل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹاپ پر شو ہوگا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کونسٹیوشن آف دی یو ایس اے اینڈ اٹس سیلینٹ فیجرز تو یو ایس اے کا جو کونسٹیوشن ہے اس کے پریامبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے رائٹ ٹو لائف کا یہ مطلب ہے کہ پہلے لوگ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے کیونکہ بریٹش کا رول ہوا کرتا تھا یہاں پر اور بریٹش نے عجیب عجیب قسم کے ایکٹس لگانا شروع کیے ہوئے تھے اور ان ایکٹس سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے جن میں سٹیپل ایکٹ تھا، کوائٹرنگ ایکٹ تھا، شوگر ایکٹ تھا اور ڈیفرنٹ قسم کے ایکٹس تھے جو کہ ہم نے ریولوشن کی پیریٹ سے پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ لیبرٹی کی بات ہوتی ہے یہاں پر کہ آزادی ہوگی تو لازمی سی بات ہے جب آزادی ہوگی ہر بندے کو نہ صرف یہ کہ زندگی کے لحاظ سے بلکہ کام کاج کے لحاظ سے بھی آزادی ہوگی تو پھر پسٹھوٹ آف ہیپینس تو آٹومیٹکلی ہوگی ہی تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں بقاعدہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پروسس آف کانسٹیوشن کو کہ بھئی کانسٹیوشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس میں ہم بیکگراؤنڈ کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بیکگراؤنڈ میں ہم یہی بات کریں گے کہ سب سے پہلے آرٹیکل آف کانفیڈریشن جو تھے وہ سیونٹین ایٹی ون میں اپروو ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ یو ایسے کے پاس اپنے ملک کو چلانے کے لیے کوئی پروپر کانسٹیوشن نہیں تھا لہذا آرزی طور پر آرٹیکل آف کانفیڈریشن کو ہی اپروو کیا گیا اور اسی کے مطابق اسٹیٹ کے جو افیرز وغیرہ تھے ان کو ریگولیٹ کیا گیا اگلی جو بات ہے اس کے اندر وہ ہے کہ جو ٹائم پیریڈ تھا ان آرٹیکل آف کانفیڈریشن کا وہ سیونٹین ایٹی ون ٹو سیونٹین ایٹی ایٹ تھا تو سیونٹین ایٹی ایٹ کے آتے آتے یو ایسے نے اپنا ایک کانسٹیوشن ڈرافٹ کر لیا تھا آرٹیکل آف کانفیڈریشن کے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جن کے ذریعے جو کانگریس تھی یعنی کہ بریٹش کی جو حکومت تھی بریٹش کی جو پارلیمنٹ تھی وہ ایڈمنسٹر کر سکے اپنی ان کالنیز کو جو کہ امریکہ میں اس نے منائی تھی اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ اس آرٹیکل آف کانفیڈریشن کے مطابق اسٹیٹ جو تھی وہ زیادہ پاور فل تھی اور سینٹر ویک تھی یعنی کہ بہت سائی چیزوں میں اسٹیٹ کے پاس اختیارات تھے لیکن اس کے باوجود ان اختیارات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا بریٹش کانگریس کے ذریعے الٹے الٹے ایکس لگایا جاتے تھے تو لازمی سی بات ہے پھر امریکہ سے بھی ری ایکٹ آنا شروع ہوا اور انہوں نے ان ایکس کو تسلیم نہیں کیا تو اسٹیٹ کے پاس جو رائٹس تھے ان میں فنینشل رائٹس تھے ایڈمنسٹریٹیو رائٹس تھے اور پولٹیکل پاور جو تھی جیسے کہ فارن ٹریڈ وغیرہ وہ سٹیٹس کے پاس تھی اس ویڈیو میں جب بھی سٹیٹس کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہے کہ وہ کالونیز جو تھرٹین کالونیز تھیں امریکہ کے اندر بریٹش کی ان اسٹیٹس سے وہی کالونیز مراد ہوں گی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان آرٹیکل آف کانفیڈریشن کے اندر پرابلمز کیا کیا تھیں سب سے پہلی پرابلم یہ تھی کہ یہ ون ہاؤس کانگریس ہوا کرتی تھی جس کے اندر یونی کیمرل سٹکچر تھا اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک ہی ہاؤس ہوگا اور دوسرا ہاؤس نہیں ہوگا دوسرے ہاؤس کا کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ اگر پہلا ہاؤس کوئی غلطی کرتا ہے کوئی میس یوز کرتا ہے اپنی پاورس کو دوسرا ہاؤس جو ہے وہ اس پر چیک رکھ سکے لیکن یہاں ایسا نہیں تھا ایک ہاؤس ہوا کرتا تھا جو کہ برٹش میں ہوا کرتا تھا آپ لوگوں کو بتایا میں نے کہ جو برٹش کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی وہیں سے قانون بن کر آیا کرتے تھے امریکہ کی اوپر امپوز ہوا کرتے تھے دوسری پرابلم یہ کہ اس کے اندر کوئی نیشنل انٹیگریشن نہیں تھی اس کے علاوہ کوئی اگزیکٹیف باڈی بھی نہیں تھی یعنی کہ کوئی پریزیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا صرف کچھ گورنرز ہوا کرتے تھے جو کہ ان کالنیز کو رن کیا کرتے تھے تو جو اگزیکٹیف کی بقاعدہ پاورز ہوتی ہیں وہ ان کا کوئی کانسپٹ یہاں پر نہیں تھا کوئی لیجسلیٹیف باڈی نہیں تھی آپ لوگوں کو بتایا میں نے کہ جو پارلیمنٹ تھی وہ برٹش کے اندر تھی اور وہاں پر ان کالنیز میں سے کسی بھی شہری کی کوئی ریپریزیٹیشن نہیں ہوا کرتی تھی کوئی جوڈیشری نہیں تھی کہ اگر سٹیٹ کے شہریوں کا آپس میں کوئی پھڈا ہو کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ عدالت جا سکے ہیں تو کوئی ایسی عدالت وغیرہ کا بھی کانسپٹ نہیں موا کرتا تھا کوئی چیکس اینڈ بیلنسز اینڈ سپریشن آف پاور کا کانسپٹ نہیں تھا یعنی کہ اگر کوئی گورنر اپنی پاورز کو مسیوز کرتا تو اس کے اوپر کوئی چیک رکھنے والا نہیں تھا وہ جو مرضی ہے چاہتا وہ کر سکتا تھا اگلی جو پرابلم تھی وہ یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ والی جو بات لکھی ہے یہ ایوی لکھی ہے یہاں پہ غلطی سے لکھ دی میں نے اگلی جو پرابلم تھی وہ ویک پریزیڈنشل سسٹم تھی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گورنرز ہوا کرتے تھے اور گورنرز کی حکومت ہوا کرتی تھی اور وہ گورنرز اپنی پاورز کو مسیوز کیا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی ٹیکس سیشن کی میتھوڈالوجی نہیں تھی کہ ٹیکس کون کلیکٹ کرے گا اور وہ ٹیکس پھر کہاں پر یوز ہوں گے اس کا کوئی بھی میکینزم نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ لیمیٹڈ لیجسلیٹف فینیننشل پاورز تھی جو کہ ان سٹیٹس کو دی گئی تھی جیسا کہ صرف پاور ٹریٹیز وغیرہ سائن کرنے کی اجازت تھی ان کالنیز کو یا اگر کوئی وارڈ ڈیکلیئر کرنی ہوتی تو صرف یہ اجازت تھی ان کو اس کے علاوہ کوئی اور پاورز ان کو نہیں دی گئی تھی کوئی یونیفارم کرنسی نہیں تھی ان کالنیز کی ہر سٹیٹ ہر کالنی یہی چاہتی تھی کہ بھئی ہماری ایک الگ کرنسی ہو تو اس وجہ سے نیشنل ڈس انڈیگریشن کا بھی کافی مسئلہ تھا اور کوئی ایک کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی ہر کالنی جو تھی وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کیا کر دی تھی دوسرے سٹیٹ سے اس کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا تھا خواہ دوسرے سٹیٹ کی جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا پڑے یا کوئی لڑائی وغیرہ کرنی پڑے اس سے ان کو کوئی بھی غرض نہیں ہوا کرتا تھا کوئی فنڈمنٹل رائٹس کا کونسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا شہریوں کے جو حقوق تھے ان کو تلف کیا جاتا تھا ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا پریزیڈنٹ کا جو ٹینئور تھا وہ ایک سال کا تھا یہاں پہ پریزیڈنٹ لکھا ہے لیکن یہاں پہ پریزیڈنٹ کا یہی مطلب ہے کہ جو گورنر تھا اس کا ایک سال کا ٹینئور ہوا کرتا تھا اور ایک سال کے بعد وہ چینج ہوتا تھا اس کی وجہ سے پولٹیکل انسٹیبلڈی ہوا کرتی تھی کیونکہ لازمی سی بات ہے ایک گورنر آئے گا تو اس کی کچھ اور پولیسیز ہوں گی دوسرا گورنر آئے گا تو اس کی پھر کوئی اور ہی پولیسیز ہوں گی پولٹیکل ایکنومک کرائسس کی بات کرتے ہیں تو پولٹیکل کرائسس تو انہیں آپ کو بتا دیا کہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی ایکنومک کرائسس میں مسئلہ سلیوری کا تھا سب سے زیادہ کیونکہ نورترن کالنیز جو تھی وہ سلیوری کو ایبالش کرنا چاہتی تھی لیکن ساؤتر کالنیز جو تھی وہ سلیوری کیوں پر ڈیپینڈنٹ تھی اور ان کی جو کراپس وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ سلیوری ہی وہاں پر کام کیا کرتے تھے تو ان کو سلیوری کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی تھی تو اس وجہ سے بہت سارے ویبیلینز کھڑے ہو گئے تھے سٹیٹ کے خلاف اور ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیمانڈز تھی تو ان ڈیمانڈز کو میٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں تھا تو یہ ایک اس پرابلنز تھی آئیٹیکل آف کنفیڈریشن کے اندر تو جو فاشنٹن تھے انہوں نے یہ خوب کہا کہ جو آرٹیکل آف کنفیڈریشن ہے اس دا روپ آف سینڈ روپ آف سینڈ گئی مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز اس کا کوئی سکوپ نہ ہو کوئی فیوچر نہ ہو اس کا لہٰذا واشنٹن نے کیا کیا کہ ایک کنونشن بلائی ایک میٹنگ بلائی فیلیڈلفیا کے اندر تاکہ کونسٹیوشن کو پرپرلی بنایا جا سکے اس میں تمام کالنیز سے ڈیلیگیٹس آئے اور یہ بھی بات ہوئی وہاں پر کہ اس کمرے سے کوئی بھی بات آؤٹ نہیں ہوگی فیلیڈلفیا کنونشن کی بات کرتے ہیں تو فیلیڈلفیا کنونشن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹوٹل 55 ممبرز 13 کالنیز سے ملے آ کر سوائے روڈ آئیلینڈ گئے تو یہاں پر اس کنونشن کے اندر دو پلانز ریپرزنٹ کیے گئے پہلا پلان جو تھا وہ فیڈلس پلان تھا جس کو ہم ورجینیا پلان بھی کہتے ہیں جو کہ پاپولیشن بیسٹ تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کانگریس کے اندر ریپرزنٹیشن ہوگی وہ پاپولیشن بیسٹ ہوگی جس بھی سٹیٹ کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس سٹیٹ کے اتنے ہی زیادہ ممبرز ہوں گے کانگریس کے اندر انٹی فیڈلس پلان جو تھا جسے ہم نیو جرسی پلان بھی کہتے ہیں وہ پلان یہ تھا کہ ایکوال ریپرزنٹیشن ہوگی کانگریس کے اندر یعنی کہ ہر سٹیٹ سے ایکوال ممبرز الیکٹ کی جائیں گے کانگریس کے لیے تو اس دسپیوٹ کا جو نتیجہ نکلا وہ کنیکٹی کٹ کمپرومائز کے ذریعے حل ہوا کنیکٹی کٹ کمپرومائز کو دیکھ لیتے ہیں تو جو کنیکٹی کٹ کمپرومائز کے جو پلان تھا وہ روجر شیرمن نے پروپوس کیا تھا اور اس کو کمپائل کرنے والے جو تھے وہ تھے ویلیم سیمیل جانسن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسا پلان پیش کیا تاکہ دونوں پلان جو ہیں فیڈلسٹ پلان اور انٹی فیڈلسٹ پلان دونوں ایک ساتھ کام کر سکیں انہوں نے بائی کیمرل سسٹم کو سیجسٹ کیا جس کے اندر دو ہاؤسز ہوں گے پہلا ہاؤس جو ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں اپر ہاؤس اس کے اندر ایکوال رپرزنٹیشن ہوگی اور ہر سٹیٹ سے دو سینٹرز الیکٹ ہوں گے اپر ہاؤس کے اندر تو جو لور ہاؤس تھا جسے ہم ہاؤس آف رپرزنٹیٹیف بھی کہتے ہیں وہ پاپولیشن بیسز ہوگا یعنی کہ جس شہر کی جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اس کے اتنے ہی زیادہ لوگ الیکٹ ہوں گے ہاؤس آف رپرزنٹیٹیف کے اندر یہاں پر جو دو سینٹرز کی بات لکھی ہوئی ہے یہ اصل میں اوپر والی ہیڈنگ کی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سینٹ میں یعنی کہ اپر ہاؤس میں دو سینٹرز ہر سٹیٹس سے الیکٹ ہوں گے اس پلان کو تھرٹین میں سے نائن سٹیٹس نے ریٹیفائی کیا اور اتنے لوگوں کو کافی سمجھا گیا کیونکہ لازمی سی بات ہے میجوروٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں یہ پلان منظور ہے لہٰذا اس پلان کے تحت کونسٹیوشن کو ڈرافٹ کیا گیا لیکن بعد میں نیو یورک اور ورجینیا نے بھی ایگری کر لیا اس پلان کو کیونکہ بل آف رائٹس ان کو دے دیا گیا اب بات کرتے ہیں ہم یوریس کونسٹیوشن کی تو یوریس کونسٹیوشن جو تھا اس کو ڈرافٹ کیا جیمز میڈیسن نے میننگ آف کونسٹیوشن کو ہم دیکھتے ہیں تو میننگ کا یہی مطلب ہے کہ ایک ایسا سیٹ جس میں رولز ہوں گے بہت سارے اور ان رولز میں یہ بات لکھی ہوگی کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اور سٹیٹ کے اندر ان کی کیا کیا رسپونسبلیٹیز ہوں گی ان کی کیا کیا پاورز ہوں گی کیا کیا ان کے فنکشنز ہوں گے یہ تمام باتیں کونسٹیوشن کے اندر لکھی جاتی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں یوریس کے کونسٹیوشن کے آرٹیکلز کی جس میں ٹوٹل سیون آرٹیکلز ہیں آلتو ہم ان تمام آرٹیکلز کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ان میں سے کچھ آرٹیکلز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بعد وائی لیکچرز میں تو میں ابھی آپ لوگوں کو بناتا ہوں کہ کونسے آرٹیکلز کو ہم بات میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں جو پہلا آرٹیکل تھا اس کے اندر legislative functions and powers کی بات ہوئی کہ جو legislative department ہوگا اس کے کیا کیا functions ہوں گے اور اس کے پاس کیا کیا powers ہوں گی اسی طرح دوسرے آرٹیکل کے اندر executive functions and powers کی بات ہوئی executive کا مطلب ہوتا ہے کہ president یا prime minister اگر parliamentary system of government ہو لیکن USA میں چونکہ presidential form of government ہے اس لیے یہاں پر executive جو ہوتا ہے وہ president ہوتا ہے تیسرا جو آرٹیکل ہے وہ ہے structure of judiciary کے مطالق اب میں آپ لوگوں کو بھراتا ہوں کہ جو پہلے تین آرٹیکلز ہیں legislative functional powers executive functional powers and structure of judiciary اس کو ہم جب USA کے سلیبرس میں جو topic mention ہے checks and balances کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہم ان تینوں آرٹیکلز کو ہم ڈسکس کر لیں گے پھرحال آپ لوگوں کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے کہ کون کونسے آرٹیکلز تھے فورت آرٹیکل جو تھا وہ تھا relations of interstate and federal state یعنی کہ جتنی بھی colonies ہیں ان کے آپس میں relationships کیسے ہوں گے اور ان کے پھر federal state کے ساتھ کیسے ان کے تعلقات ہوں گے فیفت آرٹیکل بات کرتا ہے process of amendment کی amendment کس طرح سے کی جائے گی کسی بھی آرٹیکل کے اندر سکس آرٹیکل جو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ constitution is binding upon all یعنی کہ constitution جو ہے وہ supreme law ہے اور یہ تمام لوگوں پر لابو ہوگا 7th article کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ جو government بنائی جائے گی اس کا کیا mechanism ہوگا اس کا کیا process ہوگا تو یہ 7th article ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ detail میں discuss کریں گے جب ہم US Congress and its mandate کے topic کو ہم discuss کریں گے جو کہ syllabus کے اندر mentioned ہے تب ہم اس topic کو بھی اس article کو بھی discuss کر لیں گے تو ان 7 articles میں سے 4 articles کو ہم detail میں discuss کریں گے آنے والے lectures میں اس کے علاوہ جو process of amendment کا جو article ہے اس کو ہم انشاءاللہ اسی lecture کے اندر discuss کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں amendments in US constitution کے اوپر تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر total 27 amendments کی گئی ہیں اور جو پہلی 10 amendments ہیں وہ ہیں bill of rights کے مطالب تو سب سے پہلے ہم bill of rights کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا amendments ہوئی ہیں پہلی amendments ہوئی وہ ہوئی کہ freedom of religion ہوگا freedom of speech ہوگا freedom of press ہوگا freedom of assembly ہوگا یعنی کہ بہت سارے لوگ اگر کہیں پہ کٹھا ہو کر کسی بات کو discuss کرتے ہیں یا کوئی جلسہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی بھی freedom ہوگی اس کے علاوہ freedom of petition ہوگی یعنی کہ ہر شہری کو یہ right حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی right to keep and wear arms in order to maintain a well regulated militia یعنی کہ لوگوں کو یہ بھی اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے پاس arms رکھ سکتے ہیں لیکن لازمی سی بات ہے اس کے اندر کچھ exceptions ہوں گی کچھ restrictions ہوں گی کہ بھئی لازمی سی بات ہے جس بندے نے arms رکھنے ہیں کوئی گورنمنٹ کی consent چاہیے ہوگی ایک proper reason بتانی پڑے گی کہ بھئی مجھے کیوں arms رکھنے ہیں کوئی جان کو خطرہ ہے یا اپنی security بغیرہ کے لیے اس میں اپنے پاس arms رکھنے تو ہی اس کو اجازت دی جائے گی ورنہ نہیں دی جائے گی اجازت تیسو جو amendment ہے وہ ہے no quartering of soldiers تو revolution کے time period سے پہلے ہم نے ایک act پڑا تھا جو کہ British نے لگایا تھا Americans کے اوپر quartering act اس act کے تحت کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی soldier امریکہ کے کسی بھی citizen کے گھر میں رہ سکتا ہے وہاں پر تیریوں کی اوپر ہوں گی ان soldiers کی جو protection کی ذمہ داری ہوگی وہ بھی انہیں citizens کی اوپر ہوگی تو اس concept کو ختم کیا گیا اس amendment کے اندر fourth amendment جو ہی وہ تھی freedom from unreasonable searches and seizures یعنی کہ اگر کسی بھی بندے کی آپ کے تلاشی لینی ہے کسی بھی گھر میں تلاشی لینی ہے یا کسی کو آپ نے arrest کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک warrant ہونا چاہیے بغیر warrant کے کسی بھی official کو کسی police officer کو یا کسی بھی soldier کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شہری کی تلاشی لے یا اس کو تم کرے fifth amendment تھی right to due process of law freedom from self incrimination اور double جیو party اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ لوگ کو approach کر سکے اپنے حق کے لیے قانون کا دروازہ کھٹ 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 آسکے اور double جیو party کا یہی مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کو دو مرتبہ سزا نہیں ہوگی اگر اس نے کوئی crime کیا بھی ہے تو اس کو صرف یعنی کہ اگر کوئی ملزم ہے اس کے خلاف کوئی کیس چل رہا عدالت میں تو اس کو جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جائے گا اور سزا دینی یا جزا دینی ہے اس کو جلد از جلد اس کا معاملہ تیع کیا جائے گا سیونتھ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہے رائٹ آف ٹرائل بائی جیوری ان سیول کیس یعنی کہ جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان کے جو سٹیزن ہیں ان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے ہی سٹیٹ کی عدالت کے اندر جا کر کوئی کیس دائر کر سکتے ہیں ایٹھ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہے فریڈم فروم یعنی کہ کسی کی اوپر بھی آپ ضرورت سے زیادہ جرمانہ بھی نہیں لگا سکتے یا اس کو کوئی ظالمانہ سزا بھی نہیں دے سکتے کہ اس کی جان کو خطرہ پڑ جائے نائن امینڈمنٹ جو ہے اور اس کے اندر یہ بات کر دی گئی کہ ہر شہری کو تمام حقوق حاصل ہیں جو کہ کلیر کونسیوشن کے اندر مینچنٹ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر پتہ ہونا چاہیے کہ USA جو ہے ایک common law country ہے لہٰذا کوئی بھی international law بنے گا تو وہ ڈائریکٹ لی implement ہو جائے گا بینا کسی amendment کے بینا کسی legislation کے وہ USA کے اندر implement ہو جائے گا تو اسی لیے یونیٹڈ نیشن نے جو declaration پاس کی تھی جس میں لوگوں کے بہت سارے حقوق لکھے ہوئے ہیں وہ تمام حقوق دے دیا گیا امریکہ کے اندر لوگوں کو 10th amendment کی بات کرتے ہیں تو although international law implement ہو گا لیکن اس کے باوجود ultimate 11th amendment کے اندر سوورین immunity کی بات ہوئی جس کے اندر federal government کو prohibit کیا گیا کہ وہ کسی state کے بندے کو تنگ نہیں کرے گی اور جتنے بھی citizens ہیں کسی state کے وہ ہی state وہ colony اپنے citizen کا case سنے گی اس کے علاوہ federal government کو یہ اختیار نہیں دیا گیا 12th amendment 1804 میں پیش کی گئی جس کے اندر presidential election کا procedure تھا اس کو revise کیا گیا اور یہ بات کی گئی کہ president اور vice president وہ ایک ساتھ elect کیے جائیں گے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک ہی party سے ہوں گے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اس پہلے president اور vice president الگ سیول وار کے بعد سیول وار کو بھی ہم انشاءال سال تالا ڈسکس کریں گے 14 amendment جو ہے equal citizenship یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی citizen واشنگٹن سے ہے تو اس کو leverage حاصل ہوگی کسی دوسری state کے شہری کے اوپر تمام شہری equal ہوں گے 15 amendment کی بات کرتے ہیں سیونٹین amendment میں ڈائریکٹ الیکشن کو abolish کر دیا گیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ president کو elect کرنے کے لیے direct vote کیے جاتے تھے ہر شہری direct vote کرتا تھا لیکن اب electoral college بنا دیا گیا اور اس electoral college کے لوگوں کو عام شہری elect کریں گے اور electoral college کے member لوں گے وہ آگے president کو elect کریں گے تو یہ direct سے ان ڈائریکٹ election کے اوپر آگئے 18th amendment کے اندر alcohol کو prohibit کر دیا گیا alcohol کا بنانا اس کو بیچنا یا کسی بھی قسم کی alcoholic drinks کو بیچنا یا ان کو import export کرنا اس پر پابندی لگا دی گئی لیکن 1933 کے آتے آتے اس amendment کو repeal کر دیا گیا 19th amendment کی بات کرتے ہیں تو 1920 کے اندر عورتوں کو voting right دے دیا گیا اور یہ first wave of feminism کی وجہ سے ہوا تھا 20th amendment کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوا کہ congress کی terms کو اور president کی terms کو fix کر دیا گیا جو کہ 4 march سے 3rd january تک ہوں گی congress کی اور president کی جو ہوگی 4 march سے 20 january تک ہوں گی جو کہ 4 سال تک ہوتا ہے تو چوتھے سال کے ختم ہوتے ہی january 1 کو present کی گئی اس کے اندر یہ fix کر دیا گیا کہ president صرف دو مرتبہ elect ہو سکتا ہے یا صرف 10 سال کے سے پہلے پہلے وہ بندہ یا تو خود resign کر دیتا ہے یا اس کو impeach کر دیا جاتا ہے تو اب بھی وہ دوبارہ election میں آ سکتا ہے لیکن اب اگر وہ president دوبارہ بن گیا اب اس کے پاس صرف دو سال رہیں گے حکومت کرنے کے لئے 22 کے بعد 24 amendment 23 amendment اتنی important نہیں تھی اس لئے میں نہیں لکھی 24 amendment کے اندر poll tax کو prohibit کر دیا گیا poll tax ایک بہت پرانا concept ہوا کرتا تھا جو کہ ہر شہری پر لگایا جاتا تھا یعنی کہ ہر شہری خواہ غریب ہو یا امیر ہو لیکن وہ ایک fixed amount پے کرے گا گورنمنٹ کو تاکہ گورنمنٹ کی انکم بن سکے 26 amendment کی بات کرتے ہیں اس میں official voting age جو تھی اس کو 18 سال کر دیا گیا 27 amendment میں ایک important کام ہوا اس کو آپ لوگ نے دھیان سے سمجھنا ہے یعنی کہ اگر legislators جتنے بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سیلری کو fix کریں یا اس کو increase کریں لازمی سی بات ہے اس کے لئے کوئی bill پاس کرنا پڑے گا اور وہ bill بھی congress کے لوگ legislators وغیرہ ہی پاس کریں گے تو ان کو یہ اجازت تو ہے کہ وہ سیلری بڑھانے کے لئے proposal دے سکتے ہیں لیکن مان لیں کوئی legislator اپنی سیلری بڑھانے کے لئے bill پاس کر دیتا ہے تو اب فورا ان کی سیلری نہیں بڑھا دی جائے گی اب کیا ہوگا کہ جب next time elections ہوں گے تب bill پاس ہوا تھا وہ effect میں آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں amendment process کی تو amendment process کے لئے ضروری ہے جو bill ہے وہ پاس ہونا چاہیے دونوں houses کے ذریعے lower house اور upper house کے ذریعے with the two third majority اس کے بعد یہ جو document بنتا ہے یہ document send کر دیا جاتا ہے national archives and records administrations کے office جس کو ہم federal registrar office بھی کہتے ہیں وہ اس کو publish کرتا ہے اور بہت سارے documents وغیرہ جمع کر کے ساری details وغیرہ کو اکٹھا کر کے send کر دیتا ہے states کے پاس state کے اندر جو governors ہوتے ہیں وہ تمام governors 50 states ہیں united states کے اندر وہ 50 states جو governors ہوتے ہیں وہ مل کر یا تو اس کو ratify کر دیتے ہیں یا abolish کر دیتے ہیں اگر جو original document ہوتا ہے وہ 50 میں سے 38 states ratify کر دیں تو amendment بن جاتی ہے اور اگر 38 سے ایک بھی کم ہو یا 37 ہو تو وہ amendment abolish کر دی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو US constitution کے salient features ہیں ان کے بارے میں پہلی بات اس کے اندر ہے checks and balances کا اور judiciary ہے اب مان لیں اگر legislature کوئی قانون بناتا ہے وہ constitution کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو کون دیکھے گا اس کو judiciary دیکھے گا judiciary کا check ہو گیا legislature کے اوپر لیکن judiciary کو elect کون کرے اس کو executive appoint کرے گا اور executive appointments کو approve کون کرے گا اس کو legislature approve کرے گا اس طرح سے ان تین وں کا ایک دوسرے کی اوپر check ہے تاکہ کوئی بھی department اپنی powers کو misuse نہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ USA کا constitution ہے وہ بلکل brief and simple ہے جو کہ صرف 12 pages کا ہے اور دنیا میں سب سے چھوٹا ہے تیسرا فیچر ہے dual citizenship کا یعنی کہ ہر American citizen کو دو شہریت دی جائیں گی مثال کے طور پر آپ لوگ کسی انگریز وغیرہ سے بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی اوپر پر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو تو آپ کو کا concept ہے فور فیچر جو ہے وہ ہے written constitution اس کے اندر 7 articles ہیں اور 27 amendments ہیں like Britain یہاں پر میں نے اس لیے لکھا تا کہ آپ لوگ سمجھ آئے بات کی کہ بریٹش کی اندر کوئی بھی constitution نہیں ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی nation ہے جہاں پر بریٹش سے لوگ آئے اور انہوں نے پھر وہاں پر ریوالٹ کیا اور ازادی لی لیکن جو قانون انہوں نے بنایا جو constitution انہوں نے بنایا وہ بریٹش کی policy کے بلکل خلاف تھا لیکن امریکہ کے اندر constitution آپ کو ملے گا فیفت پوائنٹ جو ہے secular state کا secularism جہاں پر ہوتا ہے جس country کے اندر وہاں پر religious freedom ہوتی ہے سب سے پہلے mind میں جو بات آتی ہے وہ religious freedom کی آتی ہے لیکن important بات یہ نہیں ہے کہ religious freedom ہوتی ہے secular countries کے اندر important بات یہ ہے کہ جو ریلیجیس authorities جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کوئی scholar ہو کوئی priest ہو تو وہ state کے جو laws وغیرہ ہیں یا ان کے political affairs ہیں ان کے اندر ریلیجیس authorities کی کوئی بھی interference نہیں ہوگی کوئی بھی عالم یا کوئی بھی پادری یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری مرضی کا یا ریلیجن کے مطابق کوئی law بنایا جائے یہ اختیار نہیں ہے اس کے پاس سیکولرزم ایک لحاظ سے اچھا کونسپٹ بھی ہے کہ اس میں ریلیجیس فریڈم ہے لیکن ریلیجیس کو laws کے اندر یا political affairs کے اندر انٹرفیر کرنے کی جہزت نہیں ہے اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا برا کونسپٹ بھی ہے یہ ہی سٹیزن ہو کوئی یا کوئی law making agencies ہو یا government itself ہو اگر کوئی بھی شخص قانون کے خلاف جائے گا تو وہ مجرم کہلائے گا اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی سیون پوائنٹ ہے اس کے اندر strong federation کا article 1 کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ USA کے اندر federal form of government ہو گی اس کا یہ مطلب ہے central government ہو گی وہ stronger ہو گی than the states کیونکہ federal government اگر کوئی بھی policy بناتی ہے تو وہ states کے اوپر implement کی جائے گی لیکن اپنے internal affairs کے اندر جو states ہوں گی جو colonies ہوں گی وہ independent ہوں گی ایٹھ پوائنٹ ہے bill of rights کا تو USA کے constitution کے اندر آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہر شہری کو تمام fundamental rights دے دیئے گئے اور United Nation کی جو declaration ہے universal declaration of human rights اس کے اندر آپ google کر لیں اس کو آپ لوگ کو تمام rights مل جائیں جو کہ United Nation دیتا ہے کسی برانچ کی اپنی powers ہیں اور کوئی بھی اپنی powers کو misuse نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی department کی دوسرے department کی پاور کے اندر انٹر شیئر کر سکتا 11 point ہے bicameralism کا یعنی کہ اس کے اندر دو houses ہیں upper house جیسے ہم senate کہتے ہیں اور lower house جیسے ہم house of یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایکٹ کو ریویو کر سکتی ہے اور judiciary پر کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کہ بھئی تم نے اس ایکٹ کو ریویو کیا اس ایکٹ کو ہٹایا کیونکہ لازمی سی بات ہے constitution کے جو چوکی دار ہیں وہ اصل میں judiciary برانچ والے ہیں اور دوسری بات یہ کہ president تو کر سکتا ہے ججز کو لیکن انہیں ریموو نہیں کر سکتا یہ بات article 1 کے section 6 میں لکھی ہوئی ہے کہ جو legislative branch ہے وہ سپریم court ججز ہیں ان کو impeach کر سکتی ہے 13 point ہے universal سفراج کا اس کا مطلب ہے کہ ہر 18 سال کے بندے کو voting right دے دیا گیا ہے خواہ وہ male ہو یا female ہو اس سے پہلے کیونکہ بہت time تک females کو vote cast کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی division of powers کی بات کرتے ہیں تو powers کو دو categories کے اندر بانٹ دیا گیا ہے ایک center ہے جسے ہم federal government کہتے ہیں اور state ہے جسے ہم colonies کہ لیں یا سوبے کہ لیں تو وہ اپنے internal matters کے اندر independent ہوں گے 15th point ہے spoils system جو اندریو jackson صاحب نے پیش کیا تھا اس کے لوگوں نے party کی کی پارٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کی محنت کی اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو appoint ہیا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی skills ہوں یا کوئی talent ہوں ان کے پاس اس چیز کو consider کیے بغیر ہی ان کو civil service jobs دی جائیں گی 16th point جو ہے وہ presidential form of government اس کا یہ مطلب ہے کہ constitution کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ executive powers جتنی بھی ہیں یعنی کہ جو قانون کو نافذ کرنے والی powers ہیں وہ president کے پاس ہیں اور president جو وہ head of state ہے 17th point کو دیکھتے ہیں republican کو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی dictatorship نہیں ہوگی کوئی بھی autocracy نہیں ہوگی اور لوگوں کے ذریعی حکومت بنائی جائے گی جسے ہم democracy بھی کہتے ہیں اور ہر ایک ایک بندے کو شہری کو گورنمنٹ کے اندر involve کیا جائے گا کیسے اب دیکھیں legislatures ہیں یا executives ہیں ان کو elect کرنے کے لیے voting ہوتی اور voting کون کرتا ہے وہ voting آپ کی عام public کرتی ہے لہٰذا جتنے بھی legislators ہیں یا executive branch کے لوگ ہیں وہ representatives ہوئے عام لوگوں کے کیونکہ انہیں elect عام لوگوں نہیں کیا ایٹین point کو دیکھتے ہیں تو sovereignty of people کی بات ہے یہاں پر اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو ultimate powers ہیں وہ عام شہریوں کے ہاتھ میں کیوں کیونکہ مان لے ایک president elect ہوا اور اب وہ president لوگوں کی welfare کے خلاف جا رہا ہے لوگوں کی مرضی کے خلاف قانون سازی کر رہا ہے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ اس president کو impeach کیا جائے لازمی سے بات ہے اس impeachment process کو organize تو legislative branch ہی کرے گی لیکن یہ demand کس کی ہوگی یہ demand عام شہریوں کی ہوگی 19 point judicial review کا judicial review کا مطلب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی time اس act کو review کر سکے اور اس کو terminate کر سکے تو اس concept کو کہتے ہیں judicial review concept اور اس کا برت ہوا تھا marbury vs medicine case میں اگر آپ marbury vs medicine case دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا link description میں ڈال رہا ہوں اور یہاں اوپر آئی کے button پہ کلک کر کے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو judicial review concept اچھے سمجھ میں آ جائے تو salient features ہمارے یہی پہ ختم ہوتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ اور بھی points add کر سکتے ہیں اور مجھے بھی بتا سکتے ہیں comment box میں comment کر کہ بھئی flana point بھی اس کے اندر add ہو سکتا ہے تاکہ میرے بھی knowledge میں آئے و point اور میں اس کو اپنے notes میں include کر سکوں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو واقعی میں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیر آئیکن پر کلک کر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن کو انیبل کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھ اللہ نکمان